بابا کے نتیجے میں لوگ ڈاؤن کے دوران زینب اور ازغر سے اپنا بڑا بیٹا نہیں سمالا جا رہا پہلے وہ یا تو کالج یا ٹیوشن سینٹر میں ہوتا تھا یا پھر دوستوں کے ساتھ باہر لیکن رات کو ضرور گھے والوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا اب باقی خاندان والوں کے ساتھ نہ تو کھانا کھاتا ہے اور نہ گپ شپ کرتا ہے وہ یا تو اپنے کمرے میں بند رہتا ہے یا باہر جانے کی زد کرتا ہے اور جب اسے روکا جائے تو وہ ہر کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے پورا خاندان بہت پریشان ہو چکا ہے اگر آپ بھی ایسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو حوصلہ کریں اور ان تدابیر پر عمل کریں اپنا ذہنی طور سے خیال رکھیں اور اپنے لیے کچھ وقت نکال کر کوئی ایسے کام کریں جن سے آپ کو سکون ملتا ہو یہ ایک بہترین موقع ہے اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنے کا آپ گھر میں رہ کر بھی ان کے ساتھ مختلف قسم کے مزیدار سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں اگر بچہ چرچڑا بھی ہو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش رہیں اور اس کی بات دل کھول کر سنیں تاکہ وہ اپنی پریشانی کا اظہار کر پائے بچے کو اپنے دوستوں سے فون اور سوشل میڈیا پر رابطہ رکھنے کا مشورہ دیں بچے کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا مشورہ دیں جس سے اس کو ذہنی سکون اور خوشی ملتی ہو اگر اسے اکیلے میں کچھ وقت گزارنے سے خوشی ملتی ہے تو اس کو اکیلے میں وقت گزارنے دیں اور اگر آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم لوگ بیٹے ہیں وے ہیں ڈاکٹر والیہ موغیز کے ساتھ جو کہ ایک ڈیویلپمنٹل تیرپیسٹ ہے کیسی آپ تھانکیو اور ہم آپ کو بیٹ کریں ہم بارش کا نظارہ دیکھ سکیں انشاءاللہ مگر والیہ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ڈاون کی وجہ سے یہ گیمنگ اڈکشن بڑھ گئی ہے گیمنگ بالکل جیسے لوگ ڈاون میں ہمارے پورے سٹرکچر ہمارے روٹین پورے تبدیل ہو گئے ہیں ہمارے پاس activities ہماری بہت limit ہو گئی ہیں تو بلکل لوگ پھر devices کی طرف technology کی طرف gadgets کی طرف train کرتے ہیں تو گیمنگ بالکل بڑھ گئی ہے addiction that is another question addiction کی حد تک پہنچا ہے بھی اچھا addiction آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے سے ایک پہلے سے ایک پہلے سے ایک پہلے سے ایک پہلے لکڈاون کی وجہ سے بڑھا ہے that's obviously present in us in a personality بالکل addiction is اگر وہ disorder کی حد تک آ جائے کہ آپ کی زندگی مشکل ہو رہی ہے آپ دوسری اپنے کام کاج نہیں کر پا رہے آپ کی دوسری activities affect ہو رہی ہیں آپ کی relationships affect ہو رہی ہیں آپ کی mental health affect ہو رہی ہے تو پھر وہ addiction یا پھر وہ disorder کی حد تک ہم پھر اس کو classify کریں گے اچھا میں آپ سے ہی جاننا چاہتی ہوں کہ a lot of parents get frustrated with kids and i know میں as a parent مجھے پتا ہے کہ میں اپنے غصے میں فرسٹریشن میں اپنی بچے پہ چیختی بھی ہوں i threatened to hit her sometimes i also you know do hit her as well so جب اس طرح کا situation ہوتی ہے where the parent has reached that point of no return غصے میں تو آپ کا کیا recommendation ہے تھنڈی سانسے کینچنے کا وہ idea بات flop ہو چکا ہوتا ہے تب تک that shift has sailed بالکل بالکل کوشش ہے گیس یہ ہونی چاہیے کہ اس پوئنٹ تک ہی نہ آئے situation پہلے سے ہم triggers identify کریں اور situation کو اس پوئنٹ تک ہی نہ آنے دیں اب اس میں بالکل ہمیں اپنی مثال سے لیڈ کرنا ہوتا ہے اپنے اگزامپل سیٹ کرنے ہوتا ہے بچے کے لیے بھی کہ ہم کس طرح problem solve کر رہے ہیں ہم کس طرح issue کو ٹاکل کر رہے ہیں اور ہم اپنے emotions کا کس طرح اظہار کر رہے ہیں تو ایک ایسی سیف سپیس سیٹ اپ کرنا جہاں پہ بچے آپ سے بات کر سکے اوپنلی اور آپ بھی جنٹلی بچے سے اپنی بات کر سکے اور وہ بھی آپ کی بات پر عمل کر سکے آپ کو لگتا ہے کہ جو addictive behavior ہوتا ہے ایک present obsessive compulsive behavior ہوتا ہے اس کے کوئی early signs ہوتے ہیں جو ماں باپ پہلے سے پہچاند سکیں کہ یہ بچے کے اندر تنڈنسی ہے یہ علامات جو ہوتے ہیں یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں کوئی ڈیپر ڈیسٹرس کوئی اور ایک ڈرلائنگ ڈیسیو بچے کو شاید اناف اٹنشن نہیں مل رہی ہے بہت زیادہ اٹنشن مل رہی ہے دوسرے کوئی ڈیپریشنی ڈیٹی ریلیٹی مسئلے ہیں جو بچے پر اس طرح کے behavior میں express کر رہے ہیں کہ وہ سیف شاید سارے وقت gaming کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو بہت زیادہ کرنا anything in excess is not good آپ بے شک بہت زیادہ کھا رہے ہوں یا بہت زیادہ پڑ رہے ہوں یا بہت زیادہ سو رہے ہوں nothing in excess is good so finding that balance is very important so yes if it gets to that point کہ آپ repeatedly سا سے compulsively behaviors کر رہے ہیں تو that is a problem میں نے دیکھا کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی بہت زیادہ attachment ہوتی ہے to some object اور ماباپ یہ کہتے ہیں کہ oh this is the blankie they must sleep with this blankie they can't sleep without this blankie اور it's sometimes you know like a pacifier کچھ نہ کچھ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ بچے کو بہت وہ ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں is that indicative of addictive behavior not exactly so بچے self-soothe کرتے ہیں ہر different point پہ لگا لگ چیز ہوگی کبھی pacifier ہوگا کبھی blanket ہوگی کبھی ایک toy ہوگا these are all different ways we learn to soothe ourselves to calm ourselves comfort ourselves خود سے without needing someone else to intervene every time تو not necessarily بس یہ ہے کہ ہم اس stage سے آگے کیسے بڑھیں اگر پانچ سال کا بچے بھی اگر pacifier سے ابھی تک attached ہے تو that is a problem but if a two year old for a few months wants their pacifier that's fine that's okay ان کا ایتھا پورا حق بنت ہے تھوڑے سیگ مہینے ہوتے انجوئے کرنے کو تو والیہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے جو بچے ہوتے ہیں بدرون ہوتے ہیں is it کہ lack of communication in family members کے around کہ بچے جو ہوں گیمن کی طرف جا رہے ہیں because family time نہیں مل رہا attention نہیں مل رہا what do you think بچے تک یہ ایک سپیس ایسی بہت ضروری ہے جہاں پہ والدین سے وہ بات کر سکیں یا کسی سبلنگ سے یا کسی بھی پروفشنل سے یا تیچر سے منٹور سے دوست سے بات کر سکیں اپنے ایموشنز کا اذہار کر سکیں اپنے پریشانیوں کا اذہار کر سکیں اور کوئی ہوبیز کی طرف بھی پیرنٹس اگر ان کو تھوڑا گائیڈ کریں گیمنگ کے علاوہ بھی تھوڑی آپرچونیٹیز ہوں ایکسرسائز کے لیے بات چیز کے لیے پڑھائی کے لیے ڈیفرنٹ ایونیوز اپنی انرجی وہاں پہ چانل کر سکیں ہم ایک دفعہ دوبارہ سے ریٹریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم پہلے بھی گیس سے بات کر سکتے ہیں کیا کیا آن لائن طریقے ہیں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو آن لائن ایکٹیویٹی کو مانٹر کر سکتے ہیں ایر ایس ایر ایمپورٹنٹ کہ بچے کی پرائیویسی انویڈ کیے بخیر پھر بھی پیرنٹس ایک نظر رکھیں کہ بچے کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں کن لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں کیا کنٹنٹ کس کنٹنٹ کے گیمز آ رہے ہیں یا کس کنٹنٹ کے شوز دیکھے جا رہے ہیں اس کے لئے پیرنٹل منٹرز ہوتے ہیں ڈیوائیس پہ پہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ آپ گوگل کے ترہو بھی اپنے ایمیل اڈریس پہ ترہو بھی اکاونٹس لنک کر کے ایک ہوم سسٹم منٹر کر سکتے ہیں سوالیس پہ تو یہ ایمیل ہی سوالی ایرز میں جس سنہ کی ترہو بھی ہوتی ہے کہ پہرنٹ ہوتاوٹ ہمیں ہوتی ہے آس بچہ خود آکے ان کو بتا سکے کہ میری زندگی میں یہ مسلاہ ہوا یہ یہ اسی ہوا تو اسی ایک سپیس ہو کہ آپ کو خود انویسٹگیت نہ کرنا پڑے آپ کو خود بچے کی پریبیسی نہ انوید کرنی پڑے بچہ آپ کو خود آکے بتا دے کہ یہ میری ایشوز ہیں میری میری گنسرن ہیں I think 15-16 is a good time to stop monitoring each individual chat that your child absolutely اچھا thank you so much for being here مگر جانے سے پہرے میں آپ سے پوچھوں گی آپ میسیج بھی دیں مگر ساتھ ساتھ ایک سوال پوچھنا چاہاری ہوں میں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو لگتے کہ جو اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ امپاکٹ ہے ہماری کنٹری کے اندر ہمارے بچوں کے اوپر دیفینیٹلی بہت ہی ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں فیمیلی آپس میں بات کرنا شروع کریں پیرنٹ بچھے دوسر آپس میں بات کرنا شروع کریں جسیتا اسکین کا ویڈیو دل خولنا بہت شکریہ شکریہ